اسلام علیکم دوستو میں ہوں مرشد بن آدم آپ دیکھ رہے ہیں شعور کی سرگوچی عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل ٹرانسفر کر دیا گیا ان کی آج کے دن کی جو خبر آئی ہے کہ انہوں نے صبح سے کیا کچھ کیا کیا ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ کل رات کو جب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا گیا جب عمران خان صاحب نے کہا مجھے نہ کیا جائے پھر زبردستی شفٹ کیا گیا اس کا تیک جھلک بھی دکھائی گئی کچھ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی جنہوں نے نہیں دیکھی تو میں ادھر سائٹ پہ کہیں لگا دوں گا تو آپ وہ بھی دیکھ لی جائے گا ہلکی سی جھلک ہے بڑی مشکل سے کسی نے کیمرے کو سلو موشن میں کر کے بنائی ہے گل پاشی کی گئی نہیں روک سکتے بھئی دنوں سے محبت نہیں نکال سکتے نہیں نکال سکتے سمجھ جانا چاہیے ان کو لیکن اڈیالا جیل جو بڑی خطرناک جیل ہے اس پر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے صبح فجر کی نماز سے شروع کیا دن کا آغاز کیا معمول کی انہوں نے جو ورزش کرتے ہیں ان کو شوک ہے ان کی مشین تو رننگ کے لیے تو پروائیڈ نہیں کی گئی اس کے بعد انہوں نے جیل میں ناشتہ جو پروائیڈ کیا گیا ناشتہ کیا تھا کجوریں ابلے و انڈے یہ اب بتایا گیا اب ان میں سے اگزیجریشن ہی ہوگی ویسے میرا ذاتی خیال ہے اخبار مل گیا چونکہ ان کو بی کلاس دی گئی ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا مجھے ایک کلاس چاہیے بھی نہیں ہے مجھے نہیں چاہیے تو بی کلاس دی گئی ہے ایک خدمتگار بھی دیا گیا ہے کہتے ہیں کولر دیا گیا ہے ائر کولر اور ایک میز بھی دی گئی ہے عمران خان صاحب کل رات کو جب پہنچے تو ان کا طبیعی معاینہ کیا گیا جو کہ ایک روٹین کی بات ہے ہوتا ہے ہر ایک ہوتا ہے رات کو پھر کھانا کا ہے انہوں نے عمران خان کو ڈیل جیل کے سرکلر فور کے سیل ای میں رکھا گیا سرکلر فور سیل ای میں یہ سیل جو ہے اس میں پہلے شاید خاکان عباسی چودری پرویز لائی اور علی وزیر جو ہے اس کو بھی رکھا گیا ہے سیل کے اندر اچھا عمران خان صاحب بی کلاس کی صورت فرام کی گئی ہے میں نے یہ آپ کو بتا دیا اچھا اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ اڈیالا جیل جو ہے یہ خطرناک جیل ہے میں آپ کو ایک پڑھ کے سناتا ہوں یہ انڈیپینڈنٹ یوکے ایک اخبار ہے اس کی رپورٹ دیکھیں ان کا ہیڈنگ یہ ہے اڈیالا جیل اڈیالا جیل جو ہے بہت زیادہ لوگ ہیں اور وائلنٹ بھی ہے ادھر گینگز بنے ہوئے ہیں اور خالی یہاں تک نہیں ہیں آگے چلتے ہیں ادھر جو ہے نا یہ لوگ بہت سے لوگ مارے بھی جا چکے ہیں جیل کے اندر قتل بھی ہو چکے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر ایک بڑا امپورٹن تھا بلیشمی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گساکی کے اس کے اندر کوئی کیا تھا ڈیالا جیل میں اس کو بھی مار دیا گیا تھا اس کے اندر یہ کچھ عرصہ پہلے یہ بہت سے لوگ مارے جا چکے ہیں اس کے اندر یہ کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں تو اطراز ہے کہ ادھر منتقل نہیں کرنا چیئے تھا لیکن کیا گیا عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں 52 ڈیز ہو گئے تھے آج 53 ڈیز ہے یعنی پہلا دن ہے لیکن ٹوٹل 53 ڈیز ہو گئے کیج کے اندر اور امریکہ کی سفیر کی ایک چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں کل میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی کہ امریکی سفیر جو ہے وہ فواج چودری اور اس کی بیوی سے بیسکلی بیوی سے ملنے کیا ہوگا فواج چودری بھی دری کھڑا تھا تو اس سے ملنے گیا تھا یہ اس میں اس میں پوائنٹ کرنے والی باتیں کل تو میں نے مزاق میں چھوٹ دیا تھا لیکن تین باتیں پوائنٹ کرنے والی ہیں ایک تو یہ ہے کہ امریکی جو ہے نا وہ کبھی بھی سامنے آ کے کام نہیں کرتے وہ اپنے جتنے بھی غلام ہیں نا غلاموں کو پچھے سے ڈوری لاتے ہیں پپٹ کو ہلاتے ہیں پپٹیئرز ہیں یعنی تماشا کرنے والے ہیں تماشا دکھانے والوں کیا کہ ڈوری لاتے ہیں صرف وہ آگے ہوتے ہیں لیکن یہ پہلا موقع ہے جیتنے کے لیے تو مراسی نے کہا جیگر مراسی رہاں تھا کہا گئی ہے تو یہ بیسیکل انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امریکی پہلے دفعہ شکست کھا نہیں رہے شکست کھا گئے ہیں اور اتنے اتنے وہ ہونک ہو گئے ہیں کہ ان کو خود سامنے آ کے جگہ جگہ جانا پڑا جگہ جگہ لوگوں سے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے گھٹیا لوگوں سے بھی ملنا پڑا ایک پی ٹی اے کی افیشل ویب سائٹ پہ انہوں نے ایک خط اپلوڈ کیا ایک سیونٹی ایئرز تھے ایک انسان آدمی ان کو ٹھاک لے گئے تھے وہ نو مہین کو اپنی دکان پہ تھے دکان سے ٹھاک لے گئے چار مینے ہو گئے ہیں وہ جیل میں کہہ دیں ان کا اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کے نام خط ہے میرے پیارے بچوں اور پوتے پوتیوں اور دھوتے دھوتیوں ٹھیک ہے او بچوں میں تم کو بتاؤں میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں آنکھوں میں بھر کے تمہاری یاد تمہیں آواز دیتا ہوں پھر تمہاری آواز سنتا ہوں اس شوق سے میں سو جاتا ہوں کہ تم میرے خواب میں آؤ اقصد تم میرے خواب میں آتے ہو مجھے پاپا دادا نانا کہہ کر بلاتے ہو کبھی ہنستے ہو کبھی کہہ کر لگاتے ہو پھر میرے کندے پہ چڑھ جاتے ہو اور اسی امیر پہ آنکھیں کھلتی ہیں اس قید سے ایک دن نکل جاؤں گا گھر جاؤں گا سینے سے لگاؤں گا جب امیر ٹوٹنے لگتی ہے وہ لمحہ یاد کرتا ہوں اور بھی آگے لمبی سی ہے آؤ بچوں میں تم کو بتاؤں میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں تو ظاہر ہے ان کی اللہ تعالیٰ ان کے لئے سانیہ تا فرمائے یہ ایک خبر میں رہنے دیتا ہوں لیکن میں اگلی جو خبر آخری کرنے اس کو آپ کے بجلی کے ریٹ بڑھنے والے بجلی کے ریٹ جو کتنے ہیں وہ اس کو میں پتا دوں آپ کو بجلی کے ریٹ اٹھائیس روپے جو تیریف ہے نا یونٹ فی تیریف اٹھائیس روپے اسی پیسے سے بڑھا کر ستتر روپے اکتیس پیسے کیے جانے کی انہوں نے سمری بھیجی ہے اب دیکھیں ہوتا کتنا ہے اگدم تو نہیں کتر پہ لے کے جائیں گے بیچ میں کوئی سٹیپ اگرہ ایک دو کر کے لے کے جائیں گے لیکن لے کے جانا ابھی تک جو ڈالر کا ریٹ اس کے مطابق ادھر تک لے کے جانا ضروری ہے اچھا اس میں ایک امپورٹن بات ہے تیرہ سو پنتالیس میگا وارٹ کپیسٹی کی حامل کوٹ ادو پاور کمپنی ہے اس کی کپیسٹی ہے کتنی تیرہ سو پنتالیس یہ مائدہ ہوا تھا انیس سو چھانوے میں ٹھیک ہے یہ بینزیر اور نواشیو کے دور کے سارے مائدہ سے اس کو پچیس سال ہو گئے تھے دوہزار اکیس میں اور پچیس سال کا مائدہ تھا اب تیرہ سو پنتالیس میگا وارٹ اس کی کپیسٹی تھی اگر سپوس سردیوں میں ہمیں بجلی نے نا چاہیے پاکستان کو صرف چاہیے ایک ہزار میگا وارٹ چاہیے ان سے تو جو اوپر کے تین سو پنتالیس میگا وارٹ اس کے بھی پیسے پی کرنے ہوں گے ٹھیک ہے نا آپ کو یاد ہے عمران خان نے کیا کیا تھا کہ ہم جو ہیں سردیوں میں ہم بجلی جو زیادہ استعمال کرے گا اس کا بجلی بل کم کر دیں گے تھوڑا سا یونٹ کا وہ اس لیے کہ ہم نے ان کو دینے تو ہیں پیسے ٹھیک ہے اب ہم ان کو سپوس تین سو میگا وارٹ کے پیسے ہم نے تین ارب پی پی کرنے ہیں تو تین ارب کی لوگوں کو بجلی نہ بیچیں بلکہ وہ ایک ارب کی لوگوں کو بیچ دیں یعنی فیفٹی پرٹنٹ ڈسکاؤنٹ پر بیچ دیں اور ہم گورنمنٹ کو اس سے دو ارب دینے پڑیں گے ایک ارب کی بجلی کی لوگ یوز کر لیں گے تو یہ اکل مندوں کی بات ہے لیکن ایک امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ دو ہزار اکیس میں یہ لسینس ختم ہو گیا تھا اور اس کو دوبارہ رینیو کر دیا گیا اور یہ دو ہزار اکیس میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان صاحب نے تو سائن نہیں کیے عمران خان صاحب تو ان سے معیدہ کرنے کے تھے کہ آپ لوگ ریٹ کم کریں ہم بہت تنگ ہیں اس سے لیکن یہ کس نے کیا معیدہ آگے اس کو جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر معیدہ مدد کے لئے توسید دی جا رہی ہیں دو تین لوگوں کو اس پر بات کریں گے اگلی ویلوگ میں کہ دو تین لوگوں کو غیر معیدہ مدد کے لئے توسید دے دی گئی ہے اس کی دو فائدے ہوتے ہیں فائدے میں بتاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب نکالنا ہوگا نکال دیں گے ایک یہ ہے کہ جب کوئی کچھ کہی نہ سکے جب تک دس سال بھی رکھنا پڑا تو رکھیں گے یہ تو اس کے کچھ بھی ہو سکتا اللہ عمران خان صاحب کی فائدت سمائے اور لوگوں کو غیرت دلائے اسلام علیکم